سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائیں شہاب بھائی کے سفر کے تعلق سے صرف اتنا ہی کہوں گا میرے عزیزوں کہ شہاب بھائی کا سفر کب شروع ہونے والا ہے شہاب بھائی کا شفر کی جو اپ ڈیٹ ہمیں ملی تھی وہ یہ ملی تھی کہ آٹھ جنوری سے پہلے پہلے ان کا سفر شروع ہو سکتا ہے تو آپ لوگ دعا کریں شہاب بھائی کے لیے اور جو بھی مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے اور ان کے لیے بھی دعا کریں تو دیکھیں میں آپ کیا کرتا ہوں روزانہ میری بات ابھی دھیان سے سن لیں پہلے پوری بات سنیں اس کے بعد میں میری ویڈیو چھوڑ کے جائیں دیکھیں میں بتاؤں میں آپ کو روزانہ تقریباً تین مہینے سے شہاب بھائی کی لوکیشن بلکہ چار مہینے سے شہاب بھائی کی لوکیشن بتا رہا تھا جب ان کا سفر شروع تھا جیسے ہی شہاب بھائی کا سفر رکا تو میں نے صرف آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ وہ پاکستان میں پہنچ گئے ہیں اور پاکستان میں چل لیں نہیں کہا نا آپ بہت خوبی جانتے ہیں جو مجھے روز سنتے ہیں جو مجھے کنٹینو دیکھتے رہتے ہیں الحمدللہ میرے لائب میں بھی اشامل ہوتے ہیں اور مجھے روزانہ میں دس وجہ صبح کو روز ڈیلی دس وجہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس ویڈیو پر بھی بڑا پیار دیتے ہیں تو بہت سارے بھائی یہ بھی کومنٹ کرتے ہیں سلمان بھائی ہم صرف آپ کا ہی چینل دیکھتے ہیں کیونکہ آپ سج بولتے ہیں دیکھیں میرے عزیزو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف میرا ہی چینل دیکھیں میری ویڈیو دیکھیں میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو جو بھی سچائی دکھائے جو سچائی بتائیں اس کو آپ فولو کریں اور جو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے جو پہلی کہہ رہا ہے کہ سیہاب بھائی پاکستان میں موجود ہیں سیہاب بھائی پاکستان میں چل رہے ہیں تو ایسے سے آپ بچیں کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالی جو بھی جھوٹ بولتے ہیں اللہ انہاں ہدایت دے اور اللہ کے فضل و کرم سب جھوٹ بولنے سے بچیں تو میرے عزیزو میں کہہ رہا تھا کہ شہاب بھائی کا سفر جیسے ہی شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چینل پر آپ کو اپ ڈیٹ دے دیں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس سے صرف یہ ہوگا کہ آپ ہم سے جھڑ جائیں گے آپ کو ہمارے کلام سننے کے لیے ملتے رہیں گے اسلامی سوال جواب سننے کے لیے ملتے رہیں گے اور بھی شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو بھی چیز نکل کائے گی جو بھی بات نکل کائے گی آپ کو انشاءاللہ ملے گی اور ہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے عزیزو اچھے بن جائیے سچے بن جائیے اور نماز کا بڑا خیال رکھیں اپنے ماں باپ کے عزت کریں اور نماز سے دور نہ جائیں میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز اب سوچئے جارہا کتنا پیارا الفاظ ہے کہ میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے تو کون ہوگا جو نبی کی آنکھوں کو تھنڈک نہیں پوچھانا چاہے گا میرے عزیزو تو آپ لوگوں سے گزاری سے کہ آپ لوگ نماز کی پاوندی کریں اور اپنے والدین کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں شہاب بھائی سے جو بھی بات نکل کائے گی انشاء اللہ ملے گی آپ کو ابھی فیلال اتنہی ہے کہ زیلا امریسر ہے اسٹیٹ پنجاب ہے اور گاؤں خاصا ہے خاصا گاؤں میں نیشنل ہائیوے پر آفیا کٹس سکول ہے سب کو پتا چل گیا ہے لیکن کچھ بھائی کمنٹ پھر بھی پوچھتے ہیں کمنٹ کر کے کہاں ہے شہاب بھائی تو بتا دیتا ہوں شہاب بھائی ابھی وہی پر ہیں آفیا کٹس سکول میں کیونکہ شہاب بھائی جب نکلیں گے سفر شروع ہو جائے گا پاکستان میں انٹری کر لیں گے تو سب کو پتا چل جائے گا اور ہم لائب دکھائیں گے ایسا نہیں کہ دکھا دی پیچھے کی ویڈیو اور بتا دیا کہ شہاب بھائی پاکستان میں ہے یا باغ اپوٹر پار کر دیا یا ان کا سفر شروع ہے نہیں بھائی میں نے پیچھے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یا جو بھی ویڈیو میرے پیچھے دیکھتے ہیں یہ سب پہلے کی ویڈیو ہوتی ہے لیکن جو میں جانگاری دیتا ہوں وہ سچی دیتا ہوں اللہ جانتا بے شک اللہ گواہ ہے تو میں پھر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں تو میں جو اللہ کو گواہ بنا کر کہے گا اور جھونڈ بولے گا میں نہیں کوئی بھی ہو چائیں تو میرے عزیز و بڑا معاملہ خراب ہے پھر سیدھا کفر کرے گا وہ کیونکہ دیکھو اللہ کو گواہ جب بنا لیے تو آپ نے سچ ہی بولے گا انشاءاللہ تو میرے عزیز و باب آپ کو کلام سناوں گا انشاءاللہ اس سے پہلے ہاں میں نے کل سوال پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے پہلے نیکی کس نے کی اور سب سے پہلے دنیا میں گناہ کس نے کیا دنیا میں ٹھیک ہے تو بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے سوال کا جواب دیا کہ سب سے پہلے گناہ کس نے کیا نیکی کا تو کچھ بھائیوں نے جواب دیا لیکن گناہ کا زیادہ تر بھائیوں نے حابیل اور قابیل یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک کا نام حابیل تھا ایک کا نام قابیل تھا تو بڑے بیٹے کا نام قابیل تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام حابیل تھا تو قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا تو سب سے پہلا جو گناہ دنیا میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا ٹھیک ہے یہ سوال کا جواب ہے اور باقی مفتیان اکرام سے علماء اکرام سے میں نے اس بات کو پوچھا تو ماشاءاللہ انہوں نے یہی بتایا کہ قابل نے حابیل کا قتل کیا تھا تو میرے عزیزوں آج کا سوال بڑا اہم ہے اس کا جواب آپ کو مل گیا اور ہاں ایک جواب ابھی رہ گیا ہے کہ سب سے پہلی نیکی کس نے کی ہاں تو سب سے پہلی نیکی میرے عزیزوں آپ کو بتا دوں ابھی ویڈیو کو اسکیف نہ کرنا ہے سب سے پہلی نیکی دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی ماشاءاللہ اور سب سے پہلا جو گناہ کیا تھا وہ ان کے بیٹے قابل نے کیا تھا تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مسلمان بھائی بہن کی اپنے پوری نبی کی امت کی مغفرت فرمائے آمین کہیں تو میرے عزیزوں آج کا سوال سن لیں آج کا سوال بڑا اہم ہے اور آج کا سوال یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی زندگی سے جڑا ہوا سوال ہے یہ تو نبی کے تعلق سے کچھ سوال ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں پتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ سوال آج کا ایسا ہے اگر آپ کوئی نہیں پتا ہوگا تو آپ گنے گار بھی ہو سکتے ہیں اگر اس کا آپ کو پتا نہیں ہوگا اور اس کام کو پھر بھی آپ کرتے ہوں گے سوال سن لیں ٹائم بیشت نہیں کرتا ہوں سوال آج کا یہ ہے میرے عزیزو کہ وہ کونسی جگہ ہے وہ کونسی جگہ ہے اور وہ کونسا وقت ہے جس وقت میں دنیا کی بات تو بڑی دور کی بات ہے ہم نیکی کی بات بھی اس وقت میں نہیں کر سکتے اور نیکی کی بات کرنا بھی ہمارے لئے جائز نہیں ہے وہ کونسا وقت اور کونسی جگہ ہے آپ مجھے کمنٹ میں اس بات کا اس بات کو ضرور مجھے بتائیں گے آپ کمنٹ میں اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کی ہر کمنٹ کو پڑھتا ہوں بے شک چاہیے میں جواب نہ دے پاؤں لیکن میں آپ کی ہر کمنٹ دیکھتا ہوں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں ابھی آپ نے شروع میں ایک سیر سن لیا ہوگا ابھی آپ نے شروع میں ایک سیر سن لیا ہوگا تو اس سیر کو سننے کے بعد میں آپ سوچیں گے سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے آقا آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے تو اس کلام کو پورا سن کے جائیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ کلام اگر آج آپ نے نہ سنا تو کچھ نہ سنا میرے عزیز کیونکہ اس کلام کو پورا سننا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو آج کا سوال یہی ہے کہ کونسی جگہ ہے کونسا وہ وقت ہے جس وقت میں دنیا کی بات تو بہت دور ہم نیکی کی بات بھی نہیں کر سکتے اس وقت میں کونسا وقت اور کونسی جگہ ہے کمنٹ میں مجھے آپ کو بتانا ہے انشاءاللہ کل کو پانچ جنوری ہے آج چار جنوری ہے تو آج چار جنوری میں میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں اور کل کو پانچ جنوری میں میں آپ سے اس کا جواب پوچھوں گا آج ہی پوچھ رہا ہوں دیکھوں وہ کس کس نے کیا جواب دیا اور میں اس کا جواب آپ کو کل کو دوں گا انشاءاللہ تو روزانہ دس وجہ اپنی ویڈیو آ جاتی ہے الحمدللہ تو چلیے میرے عزیزو آپ کو کلام سناتے ہیں شہاب بھائی سے کوئی بھی ریلیٹڈ بات نکل کر آئے گی آپ کو ملے گی ہماری چینل پر تو سبسکرائب کرنے سے اتنا ہوتا ہے کہ آپ ہم سے جڑ جائیں گے ہم آپ سے جڑ جائیں گے آپ کے پاس ساری ویڈیو پہنچتی رہیں گے اپ ڈیٹ بھی پہنچیں گے شہاب بھائی کہ اچھے کلام بھی پہنچیں گے اور اسلامیک سوال جواب بھی پہنچیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے الحمدللہ تو چلیے میرے عزیزو کلام سن کے جائیں بڑا پیارا کلام ہے بس ایمان تازہ ہو جائے گا نبی کی یاد مہو سکے تو میری طرح ایڈ فون لگا لیں اور جب نبی کی محبت میں ایک طرف کو بیٹھ جائے اس کلام کو سنیں تو عاشق رسول شاعر اسلام کیا کہتے ہیں سنیے سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے سارے عالم سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے اور آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے اب آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے سارے عالم میں محبت کی دیوانو سنو بن کے خوش بوجو میرے دل میں اتر آئی ہے بن کے خوش بوجو بن کے خوش بوجو میرے دل میں اتر آئی ہے بن کے خوش بوجو میرے دل میں اتر آئی ہے اور وہ تیری یاد ہاں وہ تیری یاد ہے اب روح سمجھ پائی ہے وہ سمجھ آئی ہے سارے عالم میں محبت کی اور سنے آنکھ کے دل میں محبوز جمال خزرہ آنکھ کے دل میں محبوز جمال خزرہ اور جیسے جنت اور جیسے جنت میری نظروں میں سمٹ آئی ہے جیسے جنت میری نظروں میں سمٹ آئی ہے سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے اب آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے اور سنی زاد سر سر کار ہے نور آنی سہی فوق کی دلیل یعنی قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے یعنی قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے سارے سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے اب آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے اور سنے جو بھی آئین محبت کی نظر سے دیکھے ہاں جو بھی آئین محبت کی نظر سے دیکھے تیری سورت ہاں تیری سورت اسی شیشے میں اتر آئی ہے تیری سورت اسی شیشے میں اتر آئی ہے آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے اور سنے ہر جگہ میرے لیے سب نے بچھائی آکھے ہاں ہر جگہ میرے لیے سب نے بچھائی آنکھے ہر جگہ تیری نسبت میرے کام آئی ہے ہر جگہ تیری نسبت میرے کام آئی ہے آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے اور سنے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے اور سنے کوئی مشیقل ہو کوئی غم ہو کرو ذکر حبیب سبحان بہار کوئی مشیقل ہو کوئی غم ہو تو کرو ذکر حبیب کیوں یہ دعوی وہ ہے جو ہر دور میں کام آئی ہے یہ دعوی وہ ہے جو ہر دور میں کام آئی ہے اب آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے اور سنے مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہن دو آئی نظر جل وہ آقا کی تمر آئی ہے اب آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے اب سنیے آخر میں شاعر کیا لکھتے ہیں سنے ساری دنیا کی نگاہ سے گراہ ہے بیدن ساری دنیا کی نگاہ سے گراہ ہے بیدن تب کہیں جا کہ تیرے دل میں جگہ پا آئی ہے تب کہیں جا کہ تیرے دل میں جگہ پا آئی ہے سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے آپ آئے آقا تو زمانے میں بہار آئی ہے کیا بات سبحان اللہ الحمدلللہ جیسا بھی یہ کلام لگا ہو مجھے کمنٹ بوکس میں اس کی رائے پیش کر دے رہا ایک بار کو کلام کے بارے میں بتائیں نہ بتائیں لیکن میرے عزیز آپ کی اصلاح ہو جائے گی آپ سوال کا جواب ضرور دیں سوال نہیں ہے اور وہ جگہ کونسی ہے اور کونسا ٹائم ہے یہ دو بات آپ کو بتانی ہے اللہ آپ سلامت رکھیں اللہ آپ کی ملتا ہوں کل سوال دس بجے اپنا خیال رکھیں